ایک عام سا پرابلم جس میں ہر بندہ ہی اور سے بندہ ہی نہیں بندیاں بھی مبتلا ہیں تھکاوٹ اور تھکاوٹ کی ایک بہت بڑی وجہ جو دس فیصد لینی تھی وہ ستر فیصد کھا رہے ہیں جو ستر فیصد لینی تھی وہ دس فیصد کھا رہے ہیں اور آپ فخر کرنے لپڑے ہمارے گھر میں ہر سبزی میں مٹن پکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک عام سا پرابلم جس میں ہر بندہ ہی اور سے بندہ ہی نہیں بندیاں بھی مبتلا ہیں تھکاوٹ جسم میں درد آج ینگ وہ نوجوان بچے وہ لڑکے وہ لڑکیاں تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں کسی کے سر میں درد ہے کسی کے شولڈر میں درد ہے کسی کے کمر میں درد ہے کسی کی ٹانگوں میں درد ہے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں ماں کو کہتے ہیں میری ٹانگیں دباؤ acabou میری ٹانگیں درد ہو رہی ہیں تھکاوٹ یہ کہاں سے آگئی میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے بدن کو جس چیز کی ضرورت تھی جب ہم اس کو وہ نہیں دیتے جب ہم اس کو نہیں دیتے تو بدن ایک انڈگیشن دیتا ہے جس کو تھکاوٹ کہتے ہیں جس کو تھکان کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی ساری رات سوئی ہیں صبح اٹھتے ہی بندہ تھکا ہوا ہے رات اس لئے آرام کیا تھا تاکہ باڈی پریپیر ہوتی ہیل ہوتی دوبارہ سے نئے دن کے لیے وہ ایکٹیو ہوتی فریش ہوتے انفورچنٹی نہیں ہے سبب ایک باڈی کو جو چاہیے تھا وہ دیا ہی نہیں باڈی کو پروپر ڈائیٹ چاہیے اس کو 70% کاربو ہائٹریٹ چاہیے 20% اس کو پروٹین چاہیے 10% اس کو فیڈ چاہیے اس کو وائٹمن چاہیے منرل چاہیے لیکٹولائٹ چاہیے ہم نے دیا ہی نہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے آپ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں صرف اس میں سے ایک نمک نکال دو اور آپ کو ایک نمک کی کیا ویلیو ہے 18 سرپے کلو نمک ہے اور اس میں تو صرف جانا ہی آدھی چمچ ہے آپ اس میں سے صرف آدھی چمچ نمک نکال دو کیا وہ کھانا ٹیسٹی ہوگا جس طرح اس کھانے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جب تک اس کے انگریڈینٹس پورے کے پورے نہیں دیے جائیں گے تو یہ ایک مکمل کھانا نہیں بن سکتا اسی طرح مکمل صحت کے لیے جب تک آپ ساری چیزیں اپنے بچوں کو نہیں دیں گے اپنے بڑوں کو نہیں دیں گے بیٹوں کو نہیں دیں گے بیٹیوں کو نہیں دیں گے باپ کو ماں کو نہیں دیں گے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اس کا ایک law آپ کو بتا دیتا ہوں حکیم لکمان کہا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چیز جس تناسب سے پیدا کی ہے اس کو اس تناسب سے کھاؤ پوری کائنات میں جس ملک میں مرضی چلے جائیں سب سے زیادہ آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ پھل اور سبزیاں ہمارے جسم کو ستر فیصد پھل اور سبزیاں چاہیے بیس فیصد آپ کو اجناس نظر آئیں گی جس میں گندم ہے چاول ہے چنے ہیں دالے ہیں جس میں ساری کے ساری اجناس ہیں جو ہے باجرہ ہے مکہی ہے جوار ہے یہ بیس فیصد چاہیے اور پیچھے دس فیصد بچتا ہے انیمل پروڈکٹ دودھ دہی لسی مکھن گھی مٹن بیف چکن انڈے دوسرے بنی ڈیری کی پروڈک دوسرے بنی بیکری کی ایٹم دوسرے بنی ساری سفیڈز اور ساری سی فوڈز یہ آپ کی باڈی کو ٹین پرشنٹ چاہیے انفورچنٹلی یہ آپ لوگ نوے فیصد آتے ہیں اور تھکاوت کی بہت بڑی وجہ یہ دس فیصد لینی تھی وہ ستر فیصد کھا رہے ہیں جو ستر فیصد لینی تھی وہ دس فیصد کھا رہے ہیں اور یہ سبب ہے آپ سنتے نہیں جوڑوں میں درد ہے ڈاکٹر کہتا ہے یوریک ایسٹ چیک کراؤ جب یوریک ایسٹ چیک ہوتے ہیں یوریک ایسٹ بڑا ہوا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا بند کرتا ہے آپ کا ریڈ میٹ کیوں بند کرتا ہے کیونکہ بھائی وہ آپ کو چاہیے ٹین پرچنٹ تھا اور آپ ہر کھانے میں آپ نے مٹن ڈال لیا اور آپ نے اس کو سٹیٹس سیمبل سمجھ لیا اور آپ فخر کرنے لپڑے ہمارے گھر میں ہر سبزی میں مٹن پکتا ہے یہ ہے ایڈوکیٹڈ سٹوپیڈ اللہ سبحانو تعالیٰ نے جس چیز کو جس تناسب سے پیدا کیا ہے اس تناسب سے کھانا چاہیے اور تھکیے ہوئے ہم کیوں ہیں ہماری ڈائیٹ پروپر نہیں ہے ستر فیصد پھال اور سبزیاں کھاؤ بیس فیصد اجناس کھاؤ الحمدللہ اجناس بیس فیصد ہم لے لیتے ہیں کیونکہ کبھی روٹی کھاتے ہیں کبھی چاول کھاتے ہیں کبھی چنے کھاتے ہیں کبھی دال کھاتے ہیں کبھی ہم جوال لے لیتے ہیں کبھی جوار لے لیتے ہیں کبھی مکعی لے لیتے ہیں کبھی واجر لے لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کھاتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہر کھانے میں مسالے ہیں اور یہ 20 فیصد میں پورا ہو جاتا ہے آپ فرق کہا ہے جہاں 70 فیصد پھل اور سبزیاں اور 10 فیصد انیمل پروڈکٹ ہیں میرے محترم بھائیوں بہنوں یہ دودھ دہین لسی مکھن گھیب آپ کا سارا پنیر آپ کا مٹن آپ کا بیف آپ کا چکن آپ کے انڈے آپ کے ساری ساری سی فوڈ آپ کی ڈیری کی ایٹم آپ کی بیکری کی ایٹم اور ساری سویٹ یہ آپ کو صرف 10 فیصد چاہیے 70 فیصد پھل اور سبزیاں چاہیے اس کو ایک مثال سے سمجھئے حیات الحوانے کتاب ہے اس میں ایک بہت پیاری بات لکھی ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں اس بات کو لکھا اس دنیا کا سب سے طاقتور جانور ہاتھی ہے پانچ دوبار سے قد سب سے زیادہ وزن سب سے زیادہ گوشت سب سے زیادہ اس کی ہڈیاں سب سے زیادہ مضبوط یہ پوری زندگی کبھی گوشت نہیں کھاتا پوری زندگی کبھی دودھ نہیں پیتا بتاؤ اس کی ہڈیاں مضبوط کیوں گئیں ہمیں یہاں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ ہڈیوں کو مضبوط کرنا تو کیلچیم پیو دودھ پیو دودھ پیو دودھ پیو وہ تو ساری زندگی دودھ نہیں پیتا وہ صرف تین چیزیں لیتا ہے اسی فیصد وہ سبزیاں کھاتا ہے دس فیصد وہ پھل کھاتا ہے دس فیصد وہ پانی پیتا ہے میرے محترم بھائیو فطرت کی طرف آؤ اور فطرت نے جو آپ کو دیا ہے اس کو اپناو جتنے لوگوں میں تھکاوٹ ہے صرف سلاد کھانا شروع کر دو اور یہ جو میں اکثر چٹنی کہتا ہوں ادرک لیسن پدینہ ناردانہ یہ بھی سبزی ہے اس کے اندر سبز مرچ و کالی مرچ یہ بھی سبزی ہے اور میرے محترم بھائیو اس کے ساتھ سلاد بناو گاجر ہے مولی ہے شلجم ہے کھیرہ ہے پیاز ہے ٹماٹر ہے بند گوبی ہے سلاد کے پتنی ہے لال مولی ہے چکندر ہے سبز دنیا پدین ہے ایک پاؤ سلاد ایک چمہ چٹنی کا صبح لو ایک پاؤ سلاد ایک چمہ چٹنی کا دوپیہ لو لے کے دیکھو واللہ ہاتھی کی طرح اگر طاقت نہ آئے قوت نہ آئے جسم نہ بڑے پھر کہنا اور اس کے ساتھ جو کا دلیہ کھاؤ بہترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چولوں پہ جڑ جاتا تھا تلبینہ کیا ہے جو کا دلیہ اس جو کا دلیہ میں میرے محترم بھائیوں اس میں دو بادام ڈالو دو کاجو ڈالو دو پستے ڈالو دو اخرو ڈالو دو تن چھٹکیاں سفید تل ڈالو دو تن چھٹکیاں چاروں مغز ڈالو دو تن چھٹکیاں اس میں کشمیٹ ڈالو دو تن چھٹکیاں اس میں سوم ڈالو دو تن چھٹکیاں اس میں خشخواہ ڈالو اس کو کوٹ لو بہترین آپ کا ٹانک تیار ہو گیا اس کو دودھ اور گڑھ میں بناو اور اس کے بعد کوئی سے پانچ ساتھ پھل لو اس کو گرائنڈ کرو اس کی سمودی بنا لو اور اس کو بھی جب جو کا دلیہ تھنڈا ہو جس میں ڈال لو یہ تھوڑا سا صبح لو تھوڑا سا دپیل لو تھوڑا سا شامل طاقت کا خزانہ ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فطرت کو سب سے پہلے سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچھر پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاب المبین